امت کا جو حال ہے وہ فرسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو حال ہے وہ ہماری وجہ سے اور وہ ایک ایک فرد جب بدلے گا جب اپنی زندگیاں بدلیں گے اپنے دلوں کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا اور یہ امت دوبارہ سے اپنا اصل مقام ریوائف کرے گی ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ ایکزاکٹ ویسے ہی ہو رہا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی تم جیو یا مرو مسلمانوں کا خون سستہ ہوگا کیونکہ تمہارے نہ پیدا ہونے سے فرق پڑتا ہے نہ تمہارے مرنے سے فرق پڑتا ہے تمہارا خوف ختم ہو چکا ہے لوگوں کے دلوں سے اور تمہارے دلوں کے اندر دوسروں کا خوف آ چکا ہے تم اپنے آباؤ اشداد کی اسٹری لیگیسی کو بھلا چکے ہو تمہاری اوقات تمہیں یاد دلانے والے بہت ہیں اور شرم سے تمہاری نگائے جھگ جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے ہماری زندگیوں کو بدل دے ہمیں وہ ایمان دے دے ہمیں وہ آخرت پر یقین دے دے ہمیں دنیا سے بے رغبت کر دے لیکن دنیا ہمارے ہاتھ میں دے دے لیکن ہمارے دل سے نکال دے کہ ہم اس کو استعمال کرنا جانتے ہوں اپنے ویجن کے لیے اپنے مقصد کے لیے اپنی زندگی کوئی پچانا جانتے ہوں اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں قبول کر لے